بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جسمانی مسائل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کی ہوسٹ حاضر ہے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ویڈ گراس اگانے کا طریقہ بتایا تھا اور پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو جوز بنانے کی یعنی ویڈ گراس کا جوز بنانے کی ریسیپی بتاؤں گی پچھلی ویڈیو میں جیسے ہم نے گندم کو بھگویا تھا دیکھئے آپ کو اگر تصویر میں نظر آ رہا تو گندم کو بھگونے کے بعد ایک رات کے لیے اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد اس میں سے کوپلے پھوٹنا شروع ہو گئی جس طرح آپ کو تصویر میں کلیر نظر آ رہا ہے کہ اس میں سے کوپلے پھوٹنا شروع ہو گئی ہے اور میں نے اس کو جیسے ہی اس نے کوپلے اس میں سے پھوٹنا شروع ہوئی میں نے اس کو ایک نیٹ کے اندر یعنی ایک چھلنی کے اندر ڈال دیا تاکہ اس کی جڑے اس چھلنی کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائیں یہ دیکھیں یہ کوپلے جو اس کی نظر آ رہی ہیں یہ کچھ دنوں میں ہری شکل اختیار کر لیں گی جو کہ گھاس کی صورت میں پھر نمودار ہوں گی آپ دیکھتے ہیں اس کو گانے کا طریقہ بہت آسان ہے اور بہت مزہ آتا ہے مجھے تو بہت مزہ آتا ہے میں پورٹر ویڈ گراس کا پورٹر بھی استعمال کرتی تھی لیکن اس میں اتنا مزہ نہیں آیا جو اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں مزہ ہے وہ اور کسی کام میں مزہ نہیں تو دیکھئے آج میں آپ کو ویڈ گراس بنانے کا یعنی جوس اس کا بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں سب سے پہلے کینچی کی مدد سے آپ گراس کو کٹیں گے آرام آرام سے جڑ سے کٹ لیجئے تاکہ آپ کو ایک دفعہ اور جڑ سے ویڈ گراس مل سکے میں ایک کپ ویڈ گراس کا پانی بناوں گی یعنی جوس بناوں گی تو مجھے میں دو مرتبہ اس کو ایک مٹھی میں لے کے کٹ لوں گی جس طرح سے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے آپ سیم اسی طرح کیجئے ایک کپ بنانے کے لیے یہ اپنے ویڈ گراس کاٹ لی کاٹنے کے بعد اس کو جار میں ڈال دیجئے جار میں ڈالنے کے بعد اب آپ دیکھیں جو ویڈ گراس میں نے کاٹی ہے ادھر سے ویڈ گراس اگنا دوبارہ شروع ہو جائے گی ایک بار جب یہ دوبارہ ہو گئے تو آپ اسے دوبارہ استعمال کر لیجئے پھر اس کے بعد جب ویڈ گراس دوبارہ آپ کاٹ لیں تو پھر اس کو ڈسٹروائے کر دیں اور جیسا کہ یہ تصویر میں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ اس کے اندر دوبارہ سے بو دیں یعنی ڈال دیں اور نیچے پانی کی ایک پلیٹ یا کوئی چیز ایسی رکھتے ہیں کہ ان جڑوں کو پانی ملتا رہے یہ میں نے اپنا ویڈ گراس کا دوبارہ تیار کر لیا ہے کہ میری ویڈ گراس ایک دن میں ختم ہو جائے گی تو پھر میں اس کو اس کے اندر ڈال کے دوبارہ سے اگا لوں گی تو جناب اب اس جار کے اندر ہم ملائیں گے ایک کپ پانی ایک کپ پانی ملانے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پلنڈ کریں گے اس کو نہار مو پی جیے بہت فائدے مند ہے یورک ایسٹ کی پرابلم شگر کی پرابلم اور جسمانی یعنی جتنے بھی آپ کے جسم میں فیٹ ہوتا ہے یا چربی ہوتی ہے وہ پگلاتی ہے دیکھئے یہ ایک کپ پانی آپ نے اس میں ڈال دیا سب سے مزے کی بات اس کی یہ ہے کہ یہ پیٹ کی صفائی کرتی ہے یعنی آپ کے آنٹوں کی صفائی کرتی ہے اور آپ کے جسم میں ایسٹس بننے نہیں دیتی اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے چلیے جناب تو اب ہم اس کو کرتے ہیں بلینڈ اور یہ دیکھئے اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کریں گے تاکہ ویڈ گراس آرام سے پانی کے اندر ڈیزولف ہو جائے ہم اسے جب تک بلینڈ کریں گے یہ ڈیزولف ہو جائے گی اس کو آپ دیکھتے رہیے اب میں اس کو بلینڈ کرنے کے بعد چھننی کی مدد سے اس جوس کو چھانوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوس چھننی سے چھن رہا ہے کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا توفہ جو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں یعنی باہر کی چیزوں کو لے کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں پیسے میں باہر کی مل رہی ہے لیکن یقین کیجئے بہت مزہ آتا ہے اپنے ہاتھ سے اگانے میں اور اپنے ہاتھ کا اس میں اور پاڈر میں بہت فرق ہوتا ہے یعنی یہ بہت تر و تازہ آپ کو مل رہی ہے صبح صبح فریش پی رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ کا کیا ہوا کام ہے اب یہ کپ آپ صبح نہارمو پی لیجئے اس کے بہت فائدے ہیں اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اور اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ